یہ جو مافیا تھا بسیکلی ان کو پولیس کی نقل و حرکت کا بھی پتا تھا کہ پولیس کہاں پہ جا رہی ہے آثینٹک سورسز جو تھے پولیس کے وہ یہ کنفرم کر رہے تھے کہ یہ پورا گینگ اندر موجود تھا پولیس پانچ منٹ بعد پہنچتی تھی یہ پانچ منٹ دس منٹ پہلے فرار ہو جاتے تھے یہ بھی اس کی ہے اس کمرے میں بھی کچھ لگی ہوئی ہیں سیکنڈلی یہ اس نے جو لاسٹ فائدرز ڈے تھا اس پہ مجھے اس نے یہ دیا تھا یہ بلکہ رات میں اس نے اور یہ چھوٹی سکینہ نے ڈیجنل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ناظرین کچھ چیزیں ہیں دعا کی جو ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ جو ڈائریکلی لنک کرتی ہیں ان کے پیرنٹ سے دعا کے پیرنٹ سے اور انہی چیزوں کی وجہ ہے سب سے بڑی کے وہ لوگ جب آتے ہیں گھر میں یہاں پر یہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو دکھاتی ہوں وہ چیزیں مہدی بھائی بتائیے کہ اس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو دعا نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئے میری بیٹی کو پینٹنگز کا بہت چھوک تھا اس نے بقاعدہ ایزل اور مطلب ہو یہ وہ اس کا ڈیلی کا کام تھا پینٹنگز بنانا یہ بھی اس کی ہے اس کمرے میں بھی کچھ لگی ہوئی ہیں سیکنڈلی یہ اس نے جو لاسٹ فائدرز ڈے تھا اس پہ مجھے اس نے یہ دیا تھا یہ بلکہ رات میں اس نے اور یہ چھوٹی سکینوں نے دونوں نے ایک سرپرائز میرے لیے لگایا تھا میں جب صبح آیا یہ میرا ورک سٹیشن ہے تو جب میں صبح یہاں پہ آیا تو میں نے یہ دیکھا تو ڈیفنیٹلی ہر با آپ کو جسرہ خوشی ہوتی ہے مجھے بھی ہوئی اس دن سے یہ لگا ہوا ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی اسے دیکھ کے یقین کریں جس دن سے یہ انسیڈنٹ ہوئا ہے ہم اس گھر کے اندر نہیں آئے بہت ریئرلی جو پولیس آتی تھی یا کوئی ایجنسی آتی تھی اسے دکھاتے تھے بس وہ اس گھر کو وزٹ کرتی تھی یہ گلاسز اس کی پڑی ہوئی ہیں یہ سنگلاسز ہیں جو آئی سائٹ والی سنگلاسز ہوتی ہیں تو یہ ساری اس کی یادیں ہیں انشاءاللہ وہ آئے گی تو دوبارہ ہم ایک برپور زندگی جیئیں گے ناظرین اس وقت آپ یہ پینٹنگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دوبارہ زہرہ نے بنائی ہے اور یہ پینٹنگ جس طرح کی بنی ہوئی ہے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوبارہ زہرہ کوئی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ 18 سال کی ہے لیکن جس طرح اس کی شوق ہیں جس طرح کی اس کی چیزیں ہیں یہ ساری بچکانہ چیزیں ہیں اور اس پینٹنگ کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کلر فول پینٹنگ وغیرہ یہ بچوں کو ہی شوق ہوتا ہے ورنہ آج کل کے جنریشن جو عمر ہے وہ بہت کم تھی مہدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو معاملہ تھا کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا معاملہ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے کیا تعلق تھا اس گروہ کا دیکھیں جب لوکیٹر نے یہ لوکیٹ کیا کہ جو سگنلز آئے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے آئے ہیں تو پولیس نے پنجاب یونیورسٹی کے جتنے گیٹس تھے ان کے اوپر اپنے ناکے لگائے ان کے ان آؤٹ بن کیے اور پرابلم انہیں یہ آ رہی تھی کہ کسی بھی اس طرح کا جو ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایک پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے بھلے ہی پولیس کے پاس ریس وارنٹ تھے لیکن وہ وارنٹس مطلب اس کے لیے ایک سپیشل پرمیشن چاہیے تھی اندر سے ان مجرموں کو نکالنے کی آتھینٹک سورسز جو تھے پولیس کے وہ یہ کنفرم کر رہے تھے کہ یہ پورا گینگ اندر موجود تھا ان کو بھی جو تھا وہ کوارڈینیٹ کر نہیں تھے تو جس وقت یہ والا سیکنڈ ٹائم جب یہ لوکیٹ ہوئے ہیں تو پنجاب پولیس کو آئی جی پنجاب کو بقاعدہ ہدایت دی گئی تھی کہ اس کو اور سی سی پیو صاحب یہ سب جو تھے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ پولیس جسند پولیس آئی ہے ان کے مدد کی جائے اور وہاں کے ایس ایچو جو لوکل تھانے کے تھے اور پلس ایس پی اور جتنے بھی افسران تھے وہ سب اس چیز کی پوری کوشش کرتے رہے ایس ایچو اندر گئے انہوں نے مذاکرات کیے لیکن ان کو ایکسس نہیں دی گئی اسغر علی اور یہ گینگ اندر دیکھا گیا لیکن انفارچنیٹلی باقی ممران تو بھاگ گئے میری بچی کو بھی آگے پیچھے کر دیا گیا اور جو اسغر علی تھا یہ وہیں سے ارسٹ ہوئے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے تو آپ اس کا جو لنک ہے وہ تو ختم نہیں کر سکتے پنجاب یونیورسٹی کا پولیس کے اتنی زیادہ سخت سیکیورٹی کے بعد بھی وہاں سے لوگ بھاگ کیسے گئے اب یہ تو دیکھیں یہ تو یہی بتا سکتے ہیں میں یہی جیسے اب میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ جو یہ جو مافیا تھا بیسیکلی ان کو پولیس کی نکلو حرکت کا بھی پتہ تھا کہ پولیس کہاں پہ جاری ہے کس جگہ پر چھاپا مارنے جاری یہ پولیس پانچ منٹ بات پہنچتی تھی یہ پانچ منٹ دس منٹ پہلے فرائر ہو جاتے تھے